اسلام علیکم سیورنٹس لاغ گیٹ اس لیبس کو کانچینیو کرنے سے پہلے ہم پریویس لاغ گیٹ ٹیسٹ میں آنے والے کوسٹن کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جو پریویس لاغ گیٹ ٹیسٹ میں کوسٹن آئے تھے وہ کس نویت کے تھے اور اب ہم نے اپنی تیاری کو کس طرح آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہم نے کوسٹن دیکھنے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں اسلامی جورسپورڈنس کے فائف کسٹن آتے ہیں اس میں سے اور آج ہم نے وہی فائف کسٹن دیکھنے ہیں انہی فائف کسٹن کو دیکھتے ہوئے ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا ایسا ٹاپک ہے جس کو ایگزیمینر نے دوسری دفعہ ٹچ کیا ہے اور کون سا ایسا کسٹن ہے جو کہ ایک سے دوسری دفعہ آیا ہے یعنی کہ روپیٹ ہوا ہے اور یہ جو پانچ سوال ہیں اسلامی جورس کے یہ پچیس جون کو جو لاغ گیٹ ٹیسٹ ہویا ہے ابھی ریسنٹلی اس میں پوچھے گئے تھے اور آج ہم نے وہی کسٹن دیکھنے ہیں اسلامی جورس پورڈنس کا فرس کسٹن ہے اس پر اسلامی جورس پورڈنس بائی امران احسن خان نیازی اور یہ جو لائن ہے یہ سیم ہی رہتی ہے اور کسٹن میں کیونکہ ہمیں جو بک ریکمنٹ کی ہوئی ہے وہ امران احسن خان نیازی کی ہے اس لیے اس کا حوالہ دے کے پوچھا جاتا ہے دا دیش is an independent جورسٹ who is qualified to to draft the law directly from the sources of islamic law اور جو اس کے اپشن ہیں اپشن اے مفسر اپشن بی مہدیس اپشن سی مستاہد اپشن دی مکلد اپشن سی مستاہد دا مستاہد is an independent jurist question number 2 اس پر اسلامی جورس پورڈنس بائی امران احسن خان نیازی according to the principle of dash it is required of a jurist that he first investigate whether the case he is examining has been settled by اجما اس کوسٹن کے اپشن ہے اپشن نمبر اے احکام اپشن نمبر بی قیاس اپشن نمبر سی تخریج اپشن نمبر دی ترجی اور جو اس کا رائیٹ آنسر ہے وہ قیاس ہے اور قیاس جو ٹاپک ہے وہ پہلے بھی آ چکا ہے اور جو ہم نے پہلا کوسٹن کیا ہے مستاہد والا وہ بھی پہلے پوچھا جا چکا ہے تو یہ جو دونوں ٹاپک ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ان میں سے پہلے بھی کوسٹن پوچھے جا چکے ہیں اسلامی جورسپورڈنس تھرڈ کوسٹن ایس پر اسلامی جورسپورڈنس پا امران احسن خان نیارزی دا حکم شری رولز آف اسلامی لوگ has elements which interact with each other to give rise the ability and to the obligation to obey the law and جو نیچے option ہے a2 b3 c4 d5 right option is b حکم شری has three elements and so on question number 4 as per islamic jurisprudence by امران احسن خان نیازی a child possesses a complete capacity for acquisition of right and obligations but until he attains the age of actual or legal puberty he lacks the capacity for dash a execution b purchase c rent out d sold اور اس کا جو right answer ہے وہ execution ہے fifth question as per islamic jurisprudence by امران احسن خان نیازی a sabi is liable except in opinion of die school for the payment of zakaat اور option ہے option a hanfie option b humbly option c milky option d shafie اور اس کا جو right answer ہے وہ a ہے hanfie یہ جو last question ہے اس میں ایک term use ہوئی ہے جو کہ sabi ہے اور بہت سے بچوں کو sabi کا پتہ ہے لیکن میں اس کو explain کر دیتی ہوں sabi ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے عقیدے میں جو اس کا actual عقیدہ ہوتا ہے اس میں غلطی جو ہے find کرتا ہے اور وہ جو اپنا اصل عقیدہ ہے اسے چھوڑ دیتا ہے لیکن ابھی وہ اسلام میں آیا نہیں ہوتا پر اس نے اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں sabi اور hanfiyوں کے مطابق ایسا شخص زکاة کے لیے لائبل نہیں ہے اور یہ جو question ہے یہ repeat ہوا ہے کیونکہ پہلے بھی کسی logger test میں sabi کے مطالق question پوچھا گیا تھا اور کر لیا کریں تو یہ تھے جو 5 question جو اسلام jurisprudence کے portion میں پوچھے گئے تھے 25th June logger test میں اور امید ہے ان question کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ logger test میں کیسے question پوچھے جاتے ہیں